السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جہلا کی کبھی بھی کمی نہیں رہی ہر دور میں جہلا ہوتے رہے ہیں اسی طرح بعض جہلا نے شام میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں شروع کر دی تو یہ وہ دور تھا کہ سکس ہنڈرڈن سکسٹی فائیو ہجری کی بات ہے کوئی اب سے آٹھ سو سال قبل ابو المعید محمد بن محمد الخوارزمی کا دور تھا تو انہوں نے جب اہل شام کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے ایک کتاب مرتب فرمائی جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مرویات کو جمع فرمایا پانس سو سے زائد مرویات اس میں جمع فرمائی اور مختلف مسندوں سے استفادہ حاصل کیا جس میں مسند حافظ ابو محمد عبداللہ بن محمد یعقوب الحارسی النجاری جو عبداللہ الدنیا کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ان کی مسند جو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایات وہاں سے پھر مسند الشاہد جو امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر کی ہے وہاں سے استفادہ حاصل کیا پھر مسند حافظ ابو نعیم اسفہانی یہ ہلیت الاولیاء والے ان کی مسند سے استفادہ حاصل کیا پھر مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبدالباقی محمد الانساری کی مسند سے پھر اسی طرح مسند الجرجانی یہ امام ابو بکر احمد عبداللہ بن عدی کی لکھیوی کتاب ہے اس سے استفادہ حاصل کیا پھر مسند الاشنانی جو امام حافظ عمر بن حسن کی مسند ہے پھر مسند ابو یوسف قادی پھر اسی طرح مسند الکلعی جو بیسکلی ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلعی کی مسند ہے پھر اسی طرح مسند امام محمد اسی طرح مسند حماد بن امام ابو حنیفہ اسی طرح مسند امام ابو القاسم عبداللہ بن عبدالعوام العدی اسی طرح مسند بلخی جو حافظ حسنین بن خسرو بلخی کی مسند ہے پھر اسی طرح مسند علامہ حسکفی اس مسند کی شرعہ جو ہے وہ علامہ ملہ علی قاری نے کی اور یہی مسند بروایت حسکفی علامہ شیخ محمد عابد سندھی نے بھی جمع کی بہرحال اسی طرح مسند ماوردی اسی طرح مسند ابن عبدالبزازی تو ان مسندوں میں بعض کی نہایت امدہ شروعات بھی لکھی گئی مین شرعہ ہوتی ہے حدیث کی جیسے قرآنی آیات کی تفسیر ہوتی ہے جس میں اسے کھول کر بیان کیا جاتا ہے تو حدیث کی شرعہ ہوتی ہے جس کے جمع جو ہے وہ شروعات ہے یا اور اس کو شروعات کو لکھنے والا شارح ہوتا ہے اور اس کی جمع شارحین ہوتی ہے تو یہ میں ترمنالوجیز آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں نے مجھے پہلے یہ کہا کہ سر آپ بعض ترمنالوجیز استعمال کرتے ہیں استلاحات استعمال کرتے ہیں اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو بہرحال اس لیے میں نے آپ کو ایک بڑا طویل درس دیا تھا کہ حدیث کے کتابوں میں جو لفظ آتے ہیں جیسے مسند ہے صحیح ہے جامع ہے اسی طرح موتہ ہے ان کا کیا معنی ہوتا ہے اس پر میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا اسی طرح حدیث کے اندر جو مختلف درجات ہوتے ہیں اس پر ایک الگ درس دیا تھا کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے اور منکر کیا ہے اور مشہور کیا ہے اور عزیز کیا اس کے اوپر میں نے آپ کو بھی ایک درس دیا تھا یہ حدیث کی دروس کے اندر علم الحدیث میں موجود ہے بارحال اس پر پھر آگے علماء نے بہت ساری شروعات بھی لکھی ہیں اور پھر اس کو حاجی خلیفہ نے کشف الزنون میں اس کی سراحت بھی کی ہے تو بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو مرویات ہیں وہ اس میں بعض علماء نے اس کے اندر اتنی محنتیں بھی کی ہیں کہ اس کو کتابوں میں جمع بھی فرمایا اور بعض نے پھر ان کتابوں سے آگے کتابوں میں جمع فرمایا اور بعض نے پھر ان کتابوں کی آگے شروعات لکھی ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جہل کا علم بھی ہے اور پھر جو ہے احناف سے بخز بھی ہے تو وہ احناف سے بخز اور پھر آگے جہالت یہ دونوں چیزیں مل کر پھر سوشل میڈیا کے دور میں جو چل پڑا چل پڑا اور ہمارے ہاں تو مرچ مسالے ویسی بہت چلتے ہیں اور جہل جو ہے وہ عوام الناس میں بھی عام ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے ہاں وہ elements of society جو غیر مقلدین کے ہیں وہ بھی اسے بڑے مرچ مسالے لے کے آگے بیان کرتے ہیں اور پھر احناف جو ہیں ہمارے ہاں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا اب ہم کیا جواب دیں دراصل جہل کا جواب علم ہوتا ہے اور علم ہی سے جہل کا جواب دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھو پھر جہلہ میں بھی دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں ایک وہ جہلہ ہوتے ہیں جو علم کے پہنچ جانے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں اور دوسرے قسم جہلہ کی وہ ہوتی ہے جو علم کے پہنچنے کے بعد اپنے جہل میں ڈبل ہو جاتے ہیں ان جاہلوں کا کوئی علاج نہیں ہے وہ لا علاج جاہل ہوتے ہیں بارال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے آپ کے علم میں یہ اضافت ہوا ہوگا کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو جمع کی گئی بہت ساری مسانید الزمن میں لکھی گئی ہیں ان مختلف مسانید سے بعض علماء نے پھر آگے اور مسندیں لکھی ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مقام ہے اس سے کوئی جاہل ہی انکار کر سکتا ہے صاحب علم نہیں انکار کر سکتا اگر وہ انکار کرے تو پھر صاحب علم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ہاں علم کی بہت بڑا تک کمی ہیں فقدان ہیں اس لیے پھر بعض علماء نے اس میں پھر اور مختلف قسم کی جو ہیں وہ محنتیں کی ہیں ان میں سے بعض محنتیں کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ انہوں نے آگے وہ احادیث مبارکہ جمع فرمائی جو امام عاظم ابو حنیفہ کی احادیات یعنی بیچ میں امام ابو حنیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہو یہ میں انتب محنتیں بھی کی گئی ہیں اور اسی طرح سنائیات جمع کی کہ امام عاظم ابو حنیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس دو واسطے ہوں کہ ایک صحابی ہے اور ایک تابعی ہے ایسے ایسے واسطوں سے بھی پھر روایتیں بیان کی گئی ہیں تو پھر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی انہیں کہتے احادیات یعنی ایک واسطے سے روایت بیان کی ہے یا ثنائیات یعنی دو واسطوں سے روایتیں بیان کی ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم ملے تو پھر زد سے بچائے امین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور آخر میں بات کرتا چلا جاؤں اس چینل پر میں جانتا ہوں کہ بعض ایسے ٹاپکس پر بھی ہم بات کرتے ہیں جو بڑی علمی ٹاپکس ہوتے ہیں ان کا تعلق علم سے ہوتا ہے بیسک معلومات سے نہیں ہوتا تو نتیجہ تن جب اس طرح کے دروس سے یا ٹاپکس سے عام آدمی گزرتے ہیں تو انہیں شاید وہ فائدہ یا استفادہ جسے مشکل اردو میں استفادہ کہتے ہیں انگریزی میں بینفٹ کہتے ہیں آسان اردو میں فائدہ کہتے ہیں وہ شاید انہیں نہ مل سکے لیکن طالب علم بھی ہوتے ہیں کچھ جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ اس طرح کے ٹاپکس بڑے فائدے مند ہوتی ہیں اور وہ جو باقی عام لوگ ہیں جو اس طرح کی ٹاپکس میں زیادہ انٹرسٹی نہیں ہیں کچھ نہ کچھ تو ان کے علم میں اضافہ ضرور ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ سفر علم کا سفر ہے یہ چینل کو کھولنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ علم جو کتابوں میں بند ہے اسے عام کر دیا جائے اور ہر ایک تک علم کو پہنچایا جائے اور علم کا پہنچنا ضروری ہے کم سے کم ہم روز قیامت اپنے رب کے آگے یہ عرص تو رکھ سکیں گے کہ باری تعالی ہم نے اپنے طور پر اس علم کو آگے پہنچانے کی کوشش تو کی جو کتابوں میں بند تھا تو جہاں جہاں تک پہنچا جس جس نے اپنے اپنے فہم و فراست کے لحاظ سے انٹیلیجنس انٹلیکچول ریلیزم کے لحاظ سے اسے جتنا لے سکتا تلیہ اللہ سبحانہ وتعالی برکت دے اور اس علم کو آگے پھیلانے میں مدد فرمائے آمین اللہم صلی وسلم وبارک سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم